بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحجرات ترتیب کے اعتبار سے انچاسمی سورہ ہے مدینہ منورہ میں مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے اس کی اٹھارہ آیات ہیں سورہ کی ابتدائی پانچ آیات کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ہے عرب کے بددو معاشرے میں آداب و آداب کو زیادہ ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا باہر سے آنے والے بعض افراد ایسا طرز میں اختیار کرتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عذیت کا باعث ہوتا لیکن آپ اپنے فطری حلم کی وجہ سے لوگوں کو فہمائش نہ کرتے اس لیے اللہ کو ان امور میں مداخلت کر کے لوگوں کو آداب سکھانے پڑے کہ اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرے آپ کی آواز سے اپنی آواز پست رکھیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفی سے بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لہجے میں بات نہیں کریں اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو نہ پکاریں بلکہ آپ کے اپنے معمول کے مطابق باہر آنے کا انتظار کریں اس کے بعد یہ ہدایت کی کہ اگر کوئی شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے تو مزید تحقیق کے بغیر اس پر کوئی کاروائی نہ کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معید کو قبیلہ بنی مسترق سے زکاة وصول کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے آپ اس پر کاروائی کا سوچ ہی رہے تھے کہ قبیلہ کے سردار حارس بن زرار ایک وفد دے کر مدینہ آگے اور آ کر بتایا کہ ولید کو تو ہم نے دیکھا تک نہیں اور نہ ہم نے زکاة دینے سے انکار کیا ہے ہم تو زکاة دینے کے لیے تیار ہیں سو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس ایک آیت کی بنیاد پر ایک علم کی بہت بڑی شاخ کہ جس میں احادیث کی تحقیق علمی روایات کی تحقیق اور عدالتوں میں گواہوں کی تحقیق کا چلن شروع ہوا اس کے بعد بتایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں تصادم ہو جائے تو ان میں سلو کرواؤ اگر ایک گروہ زیادتی کر رہا ہو تو دوسرے گروہ کے ساتھ مل کر زیادتی کرنے والے سے جنگ کرو تا آنکہ وہ آمادہ سلح ہو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اس حکم پر عمل کا کوئی موقع نہیں آیا لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگوں کو اس آیت کے تناظر میں فقہاں نے دیکھا اور فقہاں نے اس کے مطابق مسلمانوں کی خانہ جنگیوں کے حوالے سے ایک مکمل ضابطہ تشکیل دیا جو صحابہ کرام حضرت علی کے ساتھ شامل رہے وہ انہی آیات کی روشنی میں شامل رہے اور جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کی وہ ساری زندگی اپنے اس گناہ پر پشتہ دے رہے اس کے بعد مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاقید کی گئی جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں مثلا ایک دوسرے کا مزاق اڑانا ایک دوسرے پر لانتان کرنا کسی کو برے نام سے پکارنا بدگمانیاں کرنا دوسروں کے حالات کا کھوج لگانا اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی بنائیاں کرنا یہ ساری وہ سماجی خرابیاں ہیں جو سماج میں فتن و فساد کا باعث بنتی ہیں اس کے بعد نسلی اور قومی تفاخر کو دنیا میں عالمگیر فساد کا باعث بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمام بنینوے انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں ان کے خاندان اور قبیلے وجہ تفاخر نہیں وجہ تعارف ہیں عزت والا وہی ہے جو اپنی خاندانی نہیں ذاتی محنت اور کوشش سے دوسروں سے آگے بڑھ جاتا ہے نیز اسلام کا مازدعوہ کرنے کی کوئی قیمت ہے نہ اہمیت زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنا اور امرن اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ایسے لوگ صرف معاشرتی مسلمان ہوتے ہیں ان کا مومنین کے قبیلے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين